مسلمانوں کی جھوپنیاں اجار دی گئی اتر پدیش کے غازی آباد میں واقعہ بنگلہ دیشی ہونے کا الزام ایک ہندو تنظیم کے ارکان نے غازی آباد کے ریلویسٹیشن کے خریب رہنے والے افراد کے ایک گروپ پر حملہ کیا اور یہ دعویٰ کرتے ہوئے ان کی جھوپنیاں اجار دی کہ وہ بنگلہ دیشی ہے عدداروں نے بتا کہ اس تنظیم کے لیڈر اور بیس دیگر کے خلاف فساد مذہبی جذبات کو مجروع کرنے اور دیگر جرائم کے لیے مخدمہ درج کر لیا گیا ہے اور کہا ہے کہ جن افراد پر حملہ کیا گیا وہ بنگلہ دیشی نہیں ہے جمعہ کی رات کو تقریباً ساڑھے سات بجے پیش آنے والے اس واقعے میں بعض مقامی افراد زخمی ہو گئے غازی آباد کے پولیس کمیشنر عجی کمار مشرا نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ یہ لوگ اتر پدیش کے شاہ جہاں پور سے تعلق رکھتے ہیں بنگلہ دیش سے نہیں مشرا نے بتایا کہ پولیس اس کیس میں حملہواروں کے خلاف نسے لگانے پر غور کر رہی ہے یہ واقعہ ریلویسٹیشن کے خریب پیش آیا جہاں بھپندر چودری عرف پنکی اپنے بیس حامیوں کے ساتھ پہنچا جو ہندو رکشادل کا صدر ہے اس گروپ نے رہائشیوں پر غیر خانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن ہونے کا الزام لگایا اور ان کی عبوری شلٹرز کو تباہ کر دیا ایسی بی عبیشیق نے اس واقعے کے بارے میں معلومات حاصل ہونے پر تحقیقات کی جن میں پتا چلا کہ متاثرین بنگلہ دیشی شہری نہیں ہیں سب انسپیکٹر سنجیو کمار نے جو واقعے کے وقت سنجینگر سیکٹر تیویس میں ڈیوٹی پر تھے مقامی مدبن پولیس ٹیشن میں ایف آئی آر درج کی شکایت کے میں کمار نے الزام لگا کہ اطلاع ملنے پر وہ پولیس کی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے جہاں انہوں نے دیکھا کہ پنکی اور اس کے حامی بعض مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں اور گالی گلوچ کر رہے ہیں یہ لوگ بنگلہ دیش کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اس گروپ نے جھوپڑیوں کو منہدیم کر دیا توڑ پھوڑ کی ایسی بھی نے بتایا کہ خاتیوں کے خلاف خانونی کاروائی کی جائے گی اور انہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا پیورو ریپورٹ اہچین نیوز کل دن آج 9 اغسط کو دیر شام 7-8 بجے گھری تھانا چھتر مدون باپودھام کے انترکت گلدھر رینویس ٹیشن کے پاس پریوڑ جنین پر کچھ جھگیوں میں لوگ نباس کر رہے تھے تو وہاں پہ ہندو رکھا دل کے اجرز پنکی چودری اپنے 15-20 امرتھو کے ساتھ پہنچ پر ان کے اوپر بنگلہ دیشی ہونے کا آروپ لگاتے ہوئے ان کے ساتھ مارکیٹ کرنے لگے تتہا ان کی جھگیوں میں توڑ پور کرنے لگے اس پرکرن میں کچھ لوگوں کو چھوٹے بھی آئے ہیں تتہا جھگیا بھی چھتگیرس پہ ہو گئی ہیں اکتہ پورے پرکرن میں جاج کے طورہ یہ بھی دفتے سنگیان گیا ہے تیرہ رہے لو نباس کا رہے لو میں اسے کوئی بھی بہنگ دیشی نہیں تھا اس پورے پرکرن کا سنگیان لیتے ہوئے ہندو رکھا دل کے اجرز 54-20 تتہا ان کے سمتھو خبرد تسندہ بھاروں میں اجرز پنکیت کیا رہا ہے اے ہچے نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں